بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس مائے مبارک کی شروع ہونے اس پہلے صحابہ کرام سے ارشاد فرماتے تھے یہ لوگ مائے مبارک کے روزے کس طرح گزارنے ہیں کس طرح عبادت کرنے ہیں آئیے دوستو اس مائے مبارک کی اہمیت اور فضیلت قرآن حدیث کی روشنی میں سنتے ہیں اللہ رب العزت قرآن مجید کے سورہ بکرہ کی آیت نمبر 184 میں ارشاد فرماتا ہے ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے ہاں جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں یہ گنتی پوری کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے سختی کا نہیں وہ چاہتا ہے تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس طرح کی بڑھائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کی درمیان بیٹے ہوئے تھے تو انہوں نے اپنا ممبر منگوایا جب ممبر لائے گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر ممبر کی پہلی سیڑھی پر جب قدم رکھا تو کہا آمین پھر دوسری سیڑھی پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین اسی طرح تیسری سیڑھی پر قدم رکھا اور کہا آمین یہ دیکھ کر صحابہ کرام نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر چڑھتے ہوئے یہ عمل نہیں کیا آج کیا خاص بات ہے تو اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم میرے پاس آئے جب میں پہلی سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے کہا یہ ہلاکہ تو بربادی ہے اس شخص کے لیے جسے رمضان المبارک کا مہینہ ملے اور وہ اپنی مغفرت نہ کرا سکے اس کے بعد جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہو آمین میں نے کہا آمین جب دوسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ ہلاکہ تو بربادی ہے اس شخص کے لیے جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بیجیں تو اس پر انہوں نے کہا کہو آمین میں نے کہا آمین اسی طرح جب تیسری سیڑھی پر چڑھا تو حضرت جبرائیل علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ ہلاکہ تو بربادی ہے اس شخص کے لیے کہ جس کے والدین میں سے دونوں یا دونوں میں سے ایک اس کو بڑھاپے کی حالت میں ملے اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے کہو آمین میں نے کہا آمین اس حدیث شریف میں تین باتوں پر روشنی ڈالی گئی ہے پہلا تو رمضان اور مبارک کے فرض روزوں کے متعلق بتایا گیا ہے کہ جب رمضان شریف کا مہینہ شروع ہو جائے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تمام ترتوجہ عبادات، نوافل، قرآن مجید کی تلاوت اور غریب مسکینوں کی مدد پر مرکوز کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنی دنیا اور آخرت سوار سکیں اور جہنم سے آزادی اور جنت کو اپنے لئے آخری مقام بنا سکیں اس حدیث میں دوسری بات یہ کہ بہت بار ایسا ہوا ہے کہ کسی محفل یا کہیں اور جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جاتا ہے تو اکثر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہیں بیچتے ہمیں چاہیے کہ ہم جب بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام سنیں تو آپ پر لازمان درود شریف بیجیں اور اس حدیث میں ایک اہم اور لازمی بات پر زور دیا گیا ہے کہ اکثر لوگ اپنے والدین کے ساتھ نہ رواز سلوک کرتے ہیں کچھ نہ مراد لوگ تو انہیں مارتے پیٹتے ہیں اور وہ بوڑے ماباپ اپنے ہی گھر میں جانوروں سے بھی زیادہ بتر زندگی گزارتی ہیں ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب بھی موقع ملے تو اپنے والدین خاص کر اپنی والدہ کے پاس بیٹھ جائیں اور ان کی طرف صرف مسکرا کر دے گی تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے اور تمہارے لئے نجات کا ذریعہ بنے گا ایک اور عدیث کا مفہوم ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کی بنیاد پانچ چیزوں پر ہے نمبر ایک گوائی دو کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں نمبر دو نماز قائم کرو کہ یہ آخرت میں تمہارا نجات کا ذریعہ ہے نمبر تین روزہ رکو تاکہ تمہیں بوک کی سختی محسوس ہو اور تم غریب مسکینوں پر رحم آ جائے نمبر چار زکاة دو تاکہ تمہارے مال میں برکت ہو نمبر پانچ حج ادا کرو حضرت ابو حریرہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام عامال اسی کے لیے ہیں سوائے روزے کے کہ وہ صرف اور صرف میرے لیے ہیں اور میں اس کا بدلہ دوں گا دوران سفر روزہ رکھنے کے متعلق حدیث مبارکہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ سے روایت ہے کہ حضرت حمزہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا سفر کے دوران میں روزہ رکھلوں اکثر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر کے دوران روزہ رکھتے تھے اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر چاہو تو رکھ لو اگر نہ چاہو تو نہ رکھو بیماری کی حالت میں روزہ رکھنے سے متعلق حدیث مبارکہ یہ حدیث ابو دعود اور ترمیزی سے روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رمضان شریف کا ایک روزہ بلاعذر شرعی سفر اور مرض کی بغیر چھوڑ دے تو مدت العمر یعنی پوری زندگی اس کی تلافی کے لیے روزہ رکھیں تب بھی اس ایک روزہ کی کمی پوری نہیں ہو سکتی جیسا کہ آپ نے احادیث مبارکہ میں سنا کہ بیماری اور سفر کے دوران اگر روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہاں بیماری وہ ہو جس میں دو یا تین وقت آپ دوائی لے رہے ہیں جیسا کہ شگر اور گردے کے امراض مختلف افراد ان کو زیادہ پانی بھی نہ پڑتا ہے اگر وہ روزہ نہ رکھیں تو کوئی حرج نہیں ہے ایک بار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزہ دار کا روزہ افطار کرواتا ہے تو اللہ تعالیٰ روزہ دار کی عجر کو کم کیے بغیر اتنا ہی عجر روزہ افطار کروانے والے کو عطا فرماتا ہے اس پر صحابہ کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وآجمعین نے ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ جو روزہ افطار کروانے کی طاقت نہیں رکھتے اس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لازمی نہیں کہ تم کسی کو پیٹ بر کھانا کلاو یا پھلاو بلکہ کسی کو پانی کا ایک گلاس یا دودھ کا ایک گونٹ یا ایک کجور کا دانہ بھی روزہ دار کا روزہ افطار کروائے گا تو اسے بھی یہی عجر ثواب ملے گا ایک حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ جو تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور جو شخص اس رات کی سعادت سے محروم رہا گویا وہ ہر بلائی سے محروم رہا یعنی لیلت القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ آخری عشرہ کی تاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے یعنی اکیسویں رات کو تیسویں رات کو یا پچیسویں رات کو ستائیسویں کو یا انتیسویں رات کے درمیان ہے جو کوئی شخص اس مہینے میں کوئی بلائی کرتا ہے گویا اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو اگر کسی نے نفل ادا کیا گویا اس نے کوئی فرض ادا کیا ہو اور اگر کسی نے اس مہینے میں ایک فرض ادا کیا تو اللہ تعالی اس کو ستر فرض ادا کرنے کا ثواب اتا فرمائے گا جنت کے آٹھ دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ریحان ہے اور اس دروازے سے صرف اور صرف روزہ دار لوگ ہی داخل ہوں گے ان کے علاوہ کوئی بھی داخل نہیں ہو سکے گا روزہ ایک فرض عبادت ہے اور رکھنا ہمارے لئے لازمی ہے آج ہم نے جو کچھ کہا اور آپ نے جو کچھ سنا اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فکمائیں آمین اور آخر میں آپ سب دوستوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اس نوزی بابا یعنی کرونا وائرس میں خوش فرمائے اور جن لوگوں کو یہ لگ چکا ہے اللہ تعالی انہیں جلد صحت کامل آتا فرمائیں آمین